اسلام روادانی محبت اور سلامتی کا دائی ہے اور ایسا طاقتور عقیدہ ہے جسے اجتماعی خوبیاں اور انسانی احصاب شامل ہیں سلامتون تصورات میں سے ہے جنہیں اسلام میں مسلمانوں کے جلوں میں راست کیا ہے اس لئے یہ مسلمانوں کے خمیر کا حصہ بن گیا ہے اسلام اور سلامتی سکون و اتنان بخشنے میں مجتمع ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام کا لفظ سین اور سلامتی کے حروف مجتمع ہے اللہ نے سلامتی کو مسلمانوں کا سلام پرادیا اس طور پر کہ مسلمان دوسرے سے بات کرنے سے پہلے سلام کا لفظ استعمال کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے گفتگو سلام کے بغیر شروع کی تو اس کو جواب مت دو اس کی وجہ یہ ہے کہ سلام عمال ہے اور کوئی بھی گفتگو عمال کے بغیر نہیں ہو سکتی اس کے علاوہ یہ کہ یہ اللہ کے محترم ناموں میں سے ایک نام ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لئے سرابہ رحمت بنا کر بیڑے گئے جیسا کہ اللہ نے ارشاد تبایا ہم نے تمہیں تمام انسانوں کے لئے رحمت بنا کر بیڑا اسی طرح اسلام ایک عالمی دین ہے اس کا پیغام پوری انسانیت کے لئے ہے یہ پیغام انسان انصاف کا حکم دیتا ہے ظلم سے روکتا ہے تمام انتیازات سے بلند ہو کر اخوت و رواداری کی دعوت دیتا ہے اور رنگ و نسل اور عقیدوں سے بلند ہو کر اخوت و رواداری کی فضا میں رہنے پر زور دیتا ہے کیونکہ تمام انسان ایک ہی نفس کا حصہ ہیں جیسا کہ قرآن کریم میں آیا ہے اے لوگو اپنے اس رف سے درو جسے تم کو ایک جان سے پیدا کیا سلام کی تحضیبی ضرورت ہے اور اسلام میں سجیوں تک اس کی روح کو اجاگت کیا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ ہم عالمی معاشر کی دہلیس وردست دیں اور اپنی دسلوں کی رہنوائی مذاکرات کی رجحان کی طرف کریں تاکہ یہ اصول برائے کار آئے بروے کار آئے کہ ہم جنگ، دہشت گردی، قد و غارت دی لوٹ خاصور اور تشدد کے مخارف ہیں اور اس اصول کے پیش نظر کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو دیگر اقابی ملن ملن کے ساتھ داروں پر بھارا ہے اس لئے اللہ نے فرمایا ہے کہ اے لوگو ہم نے دوہے میں ایک مرد و عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قوموں اور قبائل میں اس لئے بات دیا کہ دوسرے سے متعارف ہو اور اس اصول کے بیش نظر کہ تعارف اور معلومات کے تباہ سے اور اسلام کی حقیقت کو دیگر بذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ سے واضح کرنے اور ایک طرف دینی انتہا پسندی کے حساب سے باہر آئے اور دوسری طرف تہذیبوں کے تصادیم تصادیم کی دعوت میں تعابن کرنے کے نکتہ نظر سے اسلامی امور اور اوقاف اور دعوت اشارتی بزارت نے معالی اشیر صالح بن عبدالعزیر بنی محمد ابن عبراہیم آلو شیر کی ہدایات کی روشنی میں معلوماتی تباہلے کے پروگرام کا آغاز کیا یہ ایک سے اسلامی ثقافتی پروگرام ہے جو دینی مطالعات کا شغف رکھنے والوں کے لئے مقصود ہے تاکہ تہذیب عوام کو مستحقم کیا جائے مفاہمت کے پل درانس کیا جائے اور بین العقام تبجیلیوں کے ساتھ مزوط اندار میں تعمیر کیا جائے اس کا پیغام مستقل انسانی عمل اور جاری رہنواری سکری و ثقافتی تہذیب کے ذریعے تہذیبوں کے ذریعان سلامتی کی قدروں اور ثقافت کا فروغ ہے اور اس اہم قدردار کی بضاحت بھی ہے جسے اعتدار اور وسیعت کو پھیلانے کے لئے مملکت سعودی عربیہ انجام دے رہی ہے اس کا شیار بامفسد اور درست طریقے سے معلوماتی تبازہ ہے اس کا نکتہ نگاہ یہ ہے کہ عالمی سطح اور اسلام کی وسطیت وسطیت کے تاروخ اور معلومات اتبالے کے پروگراموں کا ہم اہم حصہ بنیں تاکہ دینی ثقافتی اور تہذیبی سطح پر رابطے کو مستقم کیا جا سکے پروگرام کے کارہائیں ہوایاں گرددیر ہیں اسلام کی تاروخی کانفرنسز اور مملکت سعودی عربیہ میں سفارت خانو کے معایندوں کے پروگراموں کا انرقاد ان پروگراموں میں امریکہ کلرڈائیٹری فراز برطانیہ روس اور جاپان کے علاوہ چین اور جنوبی افریقہ بن مائندے بھی شریک ہوئے اس کے تحت ساتھ کی رواداریوں اور اس کی رحمت کے پہلو اور مستنی بضائیوں اور تہذیبوں کے ماننے والوں کے درمیان پرامل بقائے باہم کی دعوت کے پہلوں کو اجاگر کیا گیا یہ پروگرام دو ہزار بارہ میں ہوئے دو ہزار تہنا میں اسلام اور بقائے باہم سے متعلق کانفرنسز ہوئیں جس میں سعودی یونیورسٹیز کے بیرونی اصادہ نے شکت کی اور پروگرام کا تاروخ کرائے گیا اور پروگرام کے دوستوں کی تنظیم کی دعویر ڈالی گئی دو ہزار چودہ میں پروگرام کی ویب سائٹ اگری انگریتی فرانسی سی بوسی چینی اور اسپینی زبانوں میں اپلوڈ کی گئی جس میں اسلام کی دعوت کے تاروخ اور اسلامی حقائق کی بتایا اور سوارہ تو اس سبسارہ کے جوابات کو شامل کیا گیا پروگرام کے اب تک پانچ کتاب کے شائع ہو چکے ہیں جن میں سے پہلا اسلامی جہاد کے تصبر کو واضح کرتا ہے اور اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ جہاد کا عدد جنگ و جدان کی بجائے حکمت اور مولدہ حسنہ کے ذریعے اسلام کا تاروخ ہے دوسری کتاب شریعت کے صحیح وفہور کو واضح کرتی ہے اور اس بات پر روشی ڈالتی ہے کہ شریعت اسلام کے لئے باعث رحمت ہے یہ کتاب شریعت سزاوت کے غرط تصبرات کو واضح کرتی ہے تیسری کتاب اسلام مرد عورت کے درمیان حکمت کو واضح کرتی ہے چوتھی کتاب کا تعلق اس بات سے ہے کہ اسلامی نظام زندگی ہے پاتھویں کتاب اخلاق اور اسلامی بقائے وہاں پر روشی ڈالتی ہے اس پروگرام کے تحت ترقیمی مجلے کے چھے شمارے اور انگریزی میں دو شمارے اب تک آ چکے ہیں انگریزی مجلہ دنیا میں چھے سو سے زیادہ انگریزی زبان سے یونیورسٹی حسابتہ کو ارسائل کیا گیا ہے آئندہ کے لئے یہ پروگرام اس بات کے لئے کوشہ ہے کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں اس میں سبھی بریادوں چامل ہیں علکی اداروں کے اشتراک تاب ان سے کانفرنسز کا انعقاد کیا جائے تاکہ اسلام اور مسلمانوں کی صحیح تصمیر سامنے آئے اور معتدی نہر اداغر ہو جسے مملکت سعودی عربی عربیہ نے وست و اتدار کو عام کرنے اور دیگر مزاریوں تحضیموں کے ماننے والوں کے درمیان رواداری و سلامتی کے فروغ جزا کنبا حضرات اب احیثہ بش بھارتی نگلی کے فاؤنڈر اور شانتی استفران استفرانہ جنگی مشہور آچاری ڈاکٹر ڈوکیش منیدی سے درخواہ سے تشریف لائیں اور اپنی بچار کرکٹ کریں ڈاکٹر ڈوکیش منیدی موسیقی موسیقی